اور کیا وہاں جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے سرکار قدر ہوگا عشقوں کی لڑی ہوگی سرکار قدر ہوگا عشقوں کی لڑی ہوگی چارا نہ کوئی کرنا ایک نات سنا دینا ناچیز زہوری کی جب ساس اڑی ہوگی ناچیز زہوری کی جب ساس اڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی ماشاءاللہ جنابِ ذلکرنین سرفراز صاحب بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ حسانِ پاکستان جنابِ الہاج محمد علی زہوری صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھے دے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی جب سامنے گمبہ دیکھے صلاح پہ نظر پڑے ہی ہوگی یقینا سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا منظر جو ہے وہ انسان جنہوں نے اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کی ہے ان کی آنکھوں سے وہ منظر کبھی اوجل ہوتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ منظر جو عاشقِ رسول اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا سچا بکعاش کے رسول ہو پھر اس کا جسم یہاں پر ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام کی چوکٹ پر سلام عرض کر رہی ہوتی ہے اور محبتِ رسول علیہ السلام ہی ایمان کی اصل جو ہے وہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ورب العزت ہمیں سرکارِ مدینہ علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت معرفت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے اب نادِ رسولِ مقبول علیہ السلام کیلئے دعویٰ دیتا ہوں سرزمینِ سچا صدا کی معروف آواز جنابِ محمد شاہد فریدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارے گہے رسالِ امام علیہ السلام میں اپنی حاضری لگوائیں اور بالخصوص آج میں انہیں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو ہے وہ یہ ناد جو مجھے بالخصوص سرکار کی تعریف تو ساری ہی بالخصوص جو ہے وہ قابلِ رشک ہے تو آج شاہد فریدی صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ ناد جو ہے پڑھ کے ناد نبی کی لحد میں اُدار دو یہ عرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملکے پڑھئے صلی اللہ علیہ علیکہ یا یا رسول اللہ وصل علیکہ یا حبیب اللہ اللہ ہاں جو اصول قرآن نے دسے آئے نئی اصول کوئی اس اصول ورگاہ کوئی جنامی پاں میں حسین ہوئے نئی حبشید پیران دی توڑ ورگاہ کوئی جنامی پاں میں حسین ہوئے نئی حبشید پیران دی توڑ ورگاہ تِل خان جائے نے پُت پاں میں ماماں نے پُت جائے نئی کسوی بطول ورگاہ ایک لکھ تے چوی ہزار وچوں نئی رسول کوئی میرے رسول ورگاہ ایک لکھ تے چوی ہزار وچوں نئی رسول کوئی میرے رسول ورگاہ ایک لکھ تے چوی ہزار وچوں نئی رسول کوئی میرے رسول کوئی نئی کوئی نئی لاج پال پریت نبائی پھر دے شال شال جی ون پتر سید تے گندے مندیاں نوگل لائی پھر دے تے اصیر اڑ جاندے کک بچ دانا چھلا ہاں چیئے سکھی ترائی پھر دے سارا فیض ہے شاکر نسبت دا سارے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے سارا فیض ہے شاکر نسبت دا سارے لوگ ہتھاں تے چائی پھر دے کیونکہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سڑے آمینہ دے لال ہونگے محبت سے پالی جی میرے ساتھ جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سڑے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سڑے آمینہ دے لال ہونگے اور جد سدا پڑھ دے ترود نبی دے جن تانچ مصطفہ دے نال ہونگے محبت سے پڑھ دے جن تانچ مصطفہ دے جن تانچ مصطفہ دے نال ہونگے جن تانچ مصطفہ دے نال ہونگے ہمیں سڑے آمینہ دے لال ہونگے اور اس پاس رحمتے رسول ہوگی جیڑ پاس آمینہ دے لال ہوگے جیڑ پاس آمینہ دے لال ہوگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوگے جہ دو دن حشر دے سوال ہوگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوگے اور سیدہ دے تشریف فرمان پیسا پیساوہ سے خصوصی بہت پیارا خوبصور شید سانو بکش وان لے سیدہ دا کی رول ساڈے تیرے ہم کیوں کر دے نے محبت ناس شیئر سمال فرماؤ سانو بکش وان لے خدا دے سامنے سانو بکش وان لے خدا دے سامنے سانو بکش وان لے 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 ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوگے اور جنتان جائے گی سواری آمدی اے جنتان جائے گی سواری آمدی پھر کیوں ہوئے گا اگے اگے حضرت بھی لال ہوگے اگے اگے حضرت بھی لال ہوگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوگے جہ دو دن حشر دے سوال ہوگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوگے اور یہ عرض نہیں ہے دعائیں ہزار دے محمد علی زوری کسوری صاحب فرمارے نہیں یہ عرض نہیں ہے دعائیں ہزار دو یہ عرض نہیں ہے دعائیں ہزار دو یہ عرض نہیں ہے دعائیں ہزار دے اور پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو محمد علی زوری کسوری صاحب فرمارے ہیں سارا تقبیق سارا رسول اللہ سارا تحقیق سارا حیدر لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ سارا حق و صداقت کی نشانی 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 پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو ارے پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو اللہ پاک ہر ایک نے جانا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر جدوں بھی کبرچ لہد جتاریے سرکات درود شیخ پڑ کے نات سرکار دی پڑ کے پھر اتاریے سارا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے محبت سے میرے ساتھ پڑھئے پڑ کر نے بھی کنات لہد میں تار دو